موسیقی ہائی پرینڈ، ویمکم باکرین ہم دیکھ رہے ہیں ہم آپ کی مووی اور یہ اس کا سیکنڈ آس پارٹ ہونے والا ہے یہ اس کا پارٹ نمبر سیونٹین ہے ہم نے جو آس پارٹ دیکھا وہ تھوڑا ایموشنل چلا گیا تھا اور مووی جو اینڈ بھی ہونے والی ہے اور اوہرال بووی بہت بڑیا لگیا میں سلمان کان کی ایکٹنگ بڑی زبادہ سے لگ رہی ہے جتنی میں پارٹ دیکھیں وہ بہت بہت بھی ایلگے میں آپ نے وہ پارٹ نہیں دیکھتے تو وہ اوہرال ہے وہ آپ پیچھے جا کے دیکھ سکتے ہیں پارٹ نمبر ٹین وہ بہت مزے کا تھا سارے پارٹ میں سے جلتی سے اس کے پارٹ نمبر سیونٹین کو سٹارٹ کر لیتے ہیں موسیقی 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 جاؤ بیٹا اسے ٹھیک سے اوپر سول ہے دو چی موسیقی 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 کوشش کر رہا ہے موسی کی گود کو آنکھ کی گود سمجھ رہا ہے پوجہ کے جانے کے بعد جب ہمیں اس کی کمی اتنی محسوس ہو رہی ہے تو ذرا سوچو پیچارے راجیش پہ کیا بیٹری ہوگی راجیش کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے پروفیسر صاحب وہ خود بھلے ہی کچھ نہ کہے لیکن اتنے دنوں سے اس کی حالت تو ہم لوگ دیکھی رہے ہیں اندر ہی اندر اسے فکر کھایا جا رہی ہے اور اس کی پریشانی کی وجہ ہے مونے کی پرورش اب ڈاکٹر صاحب اس کا کیا علاج علاج ہے ماما جی علاج ہے بھائی میاں ہمیں راجیش کا گھر پھر سے بسانا چاہیے پروفیسر صاحب زندگی کی خاصیت ہے یہ کبھی چھکتی نہیں سانسے رک جاتی ہے مگر زندگی رکتی نہیں اور ہے بھی یہ ایک پرورش سنتے ہیں اس کو زندگی رکتی نہیں زندگی کی خاصیت ہے یہ کبھی چھکتی نہیں سانسے رک جاتی ہے مگر زندگی رکتی نہیں صحیح بات ہے اور ہے بھی حقیقت ایسی مطلب زندگی جو اگر کسی کی سانسے رک جانا لیکن زندگی تو چلتی رہتی ہے ہم انسان جب ٹوٹ جاتا ہے بلکل اس کے بعد بھی مطلب ہمیں جینا پڑتا ہے دنیا ہے ہی ایسی مطلب کوئی وشکل نہ کہ میں ختم ہو جاؤں لیکن اس کے بعد ملپوراں بھی ہمیں رہنا پڑتا ہے ماما جی ایک بچے کے لیے ماں کا سایہ بہت ضروری ہوتا ہے بھائی میاں بہت ضروری ہوتا ہے میں تو کہتا ہوں موقع دیکھ کر راجش سے یہ بات کر لینی چاہیے اچھا بیٹا مجھے ڈسپینسری چھوڑ دے راجش کی دوائیاں بھی بھیجوا دوں اچھا پروفیسر صاحب بیلکل ٹھیک کہا ڈاکٹر صاحب نے بیلکل ٹھیک کہا اب یہ بولیں گی کہ میری سویٹی ایسے نہیں راجش بیٹا راجش بیٹا تجھے اپنے مُننے کے بھویشے کیلئے پریشان ہونے کی بیلکل ضرورت نہیں میری بات مان تُو پھیر سے بیع کر لے اوہو اب تیری عمرے ہی کیا ہے اچھا اچھے رشتے تو آج بھی موجود ہیں دور کیوں جاتے ہو میری سویٹی تو آج بھی شادی کے لیے تیار ہے راجش کابیاں اس سویٹی سے ہوا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا بھرگواندی تم جب رہو جی راجش بیٹا میں نے سویٹی سے بات بھی کر لی ہے بس اس کی ایک ہی شرط ہے یہ کتنا بری ہے نا مُننے کو آیا سنبھالے گی کیا مُننے راجہ کو آیا سنبھالے گی ہاں بڑے بھائیاب بڑے بھائیاب ہم آپ کے سامنے ہاتھ چڑتے ہیں لیکن بھو جی کی نشانی کو ایسیہ عورت کے ہاتھ میں مجھ سوپیے جسے ماں شپت کا ارخ بھی نہ معلوم ہو اے للو بیچ میں مجھول للو ٹھیک کہہ رہا ہے بھاگواندی تمہاری اس پسند میں وہ گھن نہیں جو ایک ماں کا فرض ادا کر سکے کسی اور کے بچے کو سینے سے لگا کر رکھنے کے لیے اپنی سنسکریت کی پہچان ہونی چاہیے سمجھی تم دیکھو جی بابی جی بھائی سب ٹھیک کہہ رہے ہیں اجی خاک ٹھیک کہہ رہے ہیں یوں ہی کھڑے کھڑے میری بھتی جی کو تانے دے رہے ہیں آج کل کونسی لڑکی ستھوٹیلی ماں بننا پسند کرے گی کونسے مابا پیسے حالہ پر اپنی بٹی راجش کو دیں گے ماف کیجئے میں آپ سے پوچھتی ہوں بھائی سب آپ اپنی نشا کی شہدی کر دیں گے راجش سے بھاگواندی بس کرو اب بہت ہو چکا ارے چھوڑو جی یہ پروفیسار ہی مجھ پر من جانو یہ لیکچر لیکچر اپنے کالیج کے لیے رکھو بھائی سب میں کہتی ہوں کہ سویٹی نے جو شرط رکھی ہے اس میں ہر جی کیا ہے ارے ایک بچے کو لیکن اتنا بڑا بکھیڑا بنا رکھا ہے ارے بچوں کا کیا راجش بیٹا چھے چھے کتنا بوری ہے یہ ایسے نہیں یہ تو پیلی سے ہی مجھے اتنا افراد ہے پسند نہیں آئی مجھے کیا کتنا برا کریکٹر ہے ایک تو ان کے گھر پر طفان آ رہا ہے اوپر سے یہ تماشا یہ وہ رشتے دار ہوتے ہیں جو تماشا دیکھنے کے لئے نہیں آتے ہیں اس سے مطبق ہوتا ہے کوئی نبوی خاندان میں ضرور ایک بندہ جو مزے لوٹ رہا ہوتا ہے اور ایسی باتیں آکے کرتا ہے آپ پال جاتے ہیں بھاگو جی صحیح صحیح جی شاید تمہارے اسی صبحوں کی وجہ سے بھاگوانتی آج تک ہم بے اولاد رہے ایم صوری صوری نہیں ککا منہ کلی میں سوتے لی ماں نہیں لانا چاہتا ہر سوتے لی ماں بری تھوڑے ہی ہوتی ہے راجش بھائیہ نا پریم میں دوبارہ شادی نہیں کروں گا آؤ پروفیسر راجش شادی کے لئے منع کر رہا ہے پروفیسر اس کی بات بھی صحیح ہے کسی انجان لڑکی کو بینا دیکھے بھالے کیسے سومدے اپنے جگر کا ٹوڑا پاپا منی اور میرے لئے پوجہ کی یادیں کافی ہیں وہ تو ہم سب کے لئے راجش لیکن آج نہیں تو کل شادی تو کرنی ہوگی نا چلو آج ہم سب مہموننے کی دیکھ بھال کے لئے اس کے دادا نانا نانی لیکن کل ہم نہیں رہیں گے بیٹا زندگی میں سہارے کی ہر قدم پر ضرورت پڑتی ہے اور پھر اولاد کی صحیح پرورش ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے بیٹے لیکن منی کے لئے کوئی ایسی ماں بھی آ سکتی ہے باپا جو آگے جا کر اسے پراہ کرتے اس کے لئے ماں ایسی آئے گی راجش جو اس کی اپنی ہو کیا لاشنات جو اس کے لئے مہمونے کیا لیکن اگر پوڈا کی جگہ نشاہ میں آ جائے تو اگر پوڈا کی جگہ نشاہ میں آ جائے تو اگر پوڈا کی جگہ نشاہ میں آ جائے تو یہ کیا ہے یہ تو بہت مطلب اس کا اپنی آئے والا مطلب اگر پوڈا کی جیگہ نشاہ میں آ سکتی ہے اس کا اپنی آئے والا مطلب ایک اپنی آئے والا مطلب میرا جو ناتا ہے اگر پوڈا کیا لیکن یہ کیا لیکن اگر پیم کیا لگایا ہے اگر پوڈا کیا لگا ہے نیشہ سے بیا کر لو راجش اس حالات میں اگر کوئی ماں کی جگہ لے سکتا ہے تو وہ ہے اس کی موسیل موسیقی بچارہ 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 سے لگ رہے ہیں ساس آرہا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پریم کیا کہتے ہیں یہ سب سے انفارٹنٹ چیز ہوں میں دے رہنگی اس کے اندر مطلب کہ پریم اس کے اوپر کیا بولنا ہے کیا ریکشن ہوگا تم کیا کہتے ہو مانجا بھئیہ منی کو ماں مل جائے گی راجش پہلے نیشہ سے پوری پوچھیں میں نے تو یہی ٹھیک سمجھا اور کیلاش ناس سے نیشہ کے رشتے کی بات کر لی نیشہ اس گھر میں بہو بن کر چلی جائے اور پوجہ کے اس گھر کو پھر سے ہرا بھرا کر دے اس سے زیادہ خوشی کی بات ہمارے لئے اور کیا ہو سکتی ہے بس ایک بار نیشہ سے پوچھیں اور اگس نے ہاں کر دی تو اس کی شادی بھی بہت دھوم دھام سے کریں گے پوجہ کی نارانے سے ہماری طرف سے اس کی اس کی بدائی میں کوئی کمیں نہیں رہنی چاہیے ہریک نیشہ 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 اس کے حقوق وہ نے دیکھا ہے اور کی عملہ نیشہ ایمتی جیسے نیشہ 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 اس کے ساتھ میں رجیس اگر اس کے ساتھ میں رجیس اگر اس کے ساتھ میں اگر دیکھیں گے موسیقی یہ جو ہار ہے یہ مطلب یہ تو یہ اس نے پہنایا تھا نا پوڈا نے اپنی بہن کو دیورانی کی طور پر اس میں مطلب یہ ان نے دیا تھا میرے خیام سے دیورانی کی طور پر گفت لیکن نہیں مجھے رکھتا ہے یہ جو پریم کے بھائی ہے انہوں نے دیا تھا نیشا کی بہن کو اور نیشا نے پریم کی بھابی تھی انہوں نے اپنی بہن کو جب اس سے بات کرنے پریم اور نیشا کی طور پر گفت انہوں نے ایزا گفت دیا تھا یہ وہ ہی آ رہا ہے اب یہ آ رہا ہے تو اور زیادہ ہی آ رہا ہے اور سب کو لگے کہ نیشا اس وجہ سے چاہتی ہیں کہ مذہب یہ اور زیادہ مذہب چلو یار موسیقی 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 تیرے نام اس میں رام ٹیکڑی والے مندر میں تھا اس میں رام ٹیکڑی تھی دوسرے پارٹ میں یہ آرہ ہے رام ٹیکڑی اس مومی میں رام ٹیکڑی ابھی مجھے ریوینڈ ہوا کہ رام ٹیکڑی ہم نے تیرے نام کے اندر بہت نم آیا تھا اس کے بعد میں بتایا ایک کیا کوئی فیمس ہے بہت زیادہ رام ٹیکڑی مویز کے اندر یوز کیا اتنی گیپ کے بعد اندر یعنی چکہتہ ہے کہ اندرن مویز بھی اور اندرن ہوا اندرن رام ٹیکڑی مویز میں بڑھا اس میں بکتہ کسی سے مویز بیدا جیسی اس کے بعد میں مجھے یعنی چیزی مویز بڑھا بڑھا بہت زیادہ نشا کے سیر ٹھیک ہے ہاتھوں میں میندی لگا رہی ہے جے جے آنٹی نے ملنے کو نیچے بلایا ہے لے جائیں ہاں سنبھال کی ٹونٹ واری دیکھئے ہمارے ہاتھ میں کیا ہے ان کی شادی کا کارڈ زرہ پڑھ کے تو سنائیے ایشور کی اسیم ٹوپا سے ہماری سپتری آیشومتی نیشہ کا شب بیوہ چرنجیو راجیش کے ساتھ تیہ ہوا ہے ایشور کی اسیم ٹوپا سے ہماری سپتری آیشومتی نیشہ کا شب بیوہ چرنجیو راجیش کے ساتھ تیہ ہوا ہے ایک منٹ لامو جی دے کیا ہوا تیری بول رہا ہے کھاگا جوگن ہو گئی تیری جلالی من جوگی سنگ لاغا مدت مانگی کی تو نکتک روز میں جاؤں بھی آئے اس جوگی تے سنگ میں نیری تُو کر دے اب کھڑمائی ان ہاتھوں میں لگا دے مہنی ان ہاتھوں میں لگا دے مہنی پانش گل کا دھاگا جوگن ہو گئی تیری جلالی من جوگی سنگ لاغا نیشا تُنہے راجیش کے ساتھ شادی کے لئے ہاں کہہ کر ہم پر پڑھا ہی اپکار کیا ہے بی بی تُنہے دو زندگیوں کو نیا جیون دیا نیا جیون دیا دیکھ تو یہ نہ بھی نہیں کر پہیں گے مجھے دکھتا ہے بس کی نیشا 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 تب یہ تو ایک دم ٹھیک ہے نیشا کی ویسے میں نے اسے انجیکشن دے دیا ہے تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا لیکن ڈاکٹر صاحب یہ آجا نہ کب شادی بیہا کا معاملہ ہے تھک آوٹ کی وجہ سے چکر آ گیا ہوگا پروفیسر صاحب گو رائی نہیں میں چلتا ہوں بھولا جو رہاں چلو شکر ہے اب ہمیں بھی اجازت دیجئے اوکے منا آجاو 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 ہاں اچھا جاں مامی میں نیشا سے ایک بار ملنا چاہ رہا تھا نہیں ابھی میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا آپ یا چٹھی اسے دے دیجئے گا ٹھیک ہے شاہ بچاری ہاں؟ 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 یہ بڑا بڑا سین ہوتا ہے بغیر کسی چیز کو کنفرم کیے پورا پورا جانے نا پھر یہ ہی ہوتا ہے اچھا مووی کی بات کریں کہ وہ کافی اموشنل سین پر چلی کیا ہے ابھی مطلب کیا ہوگا نیکٹ اور انٹرسٹ بھی بہت زیادہ بڑھ گئے کیا انٹرسٹ نہ ہو تو مزا بھی آتا ہے کیونکہ سیمپل مووی چلتی رہنا میں اب سے ممبر چلے سے بھی موجودہا ہوں جاتا ہے کیونکہ وہ ابھی کنیکشن کے ساتھ میں زیادہ ہوتا جا رہا ہے دل کرتا ہے کہ اس کو ابھی دیکھتے ہیں توجہوں سے جانے کے مطلب کیا ہوگا نیسٹ پل میں کیا ہوگا وہ سیزم میں بہت بڑھ گیا ہے بہت سیادہ انٹرسٹنگ ہے جو گھو رہے ہیں وہ بہت سین ہونے والا ہے کیونکہ پریم ابھی دکھائی نہیں پریم کو سین سے غیر پر دیا ابھی نہیں ہے اس کے اندر گھار بھی نہیں ہے بس ایک دفعہ سی تو وہ بھائی بھائی کو منایا کہ مطلب یہ ہے کہ وہ بیچار منہ بھی نہیں کہا سکتے اور بتا بھی کسی کو نہیں سکتے وہ کافی زیادہ مطلب یہ مووی کا سہر پار چلا گیا ہے سو اوارال دیکھ کے کافی بڑیا لگ رہا ہے ابھی جو مطلب اموشن نکل کے آ رہے ہیں خاص طور پر کیانیمین کا نیشا نیشا جی کہ جو اموشن نکل کے آ رہے ہیں وہ کافی بڑیا ہے اور ان کی افتنگ مطلب بہت مجھے مصاند آ رہی ہے سو اوارال مطلب مووی بہت بڑیا ہے آپ نے اپنے ناس پارٹ نہیں دیکھے تو وہ جا کر دیکھیں اور چھوٹی سی ریکویسٹ آپ سے یہ آپ کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کر دیں پلیز 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 چینل کو سبسکرائب کریں ضرور کریں سو ملتے ہیں آپ سے اس کے نیکس پارٹ کے ساتھ تب تک لے اپنا بہت سا رکھان ہے